بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ بیان کرتے جب کوئی بات کہتے تو تین مرتبہ کہتے اسی طرح جب سلام کرتے تو تین مرتبہ کرتے یہ کہاں سے ثابت ہے اس کو سنتے ہیں یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے اور مشکات میں اس کا حدیث نمبر دو سو آٹھ ہے وَالْاَنَسِنْ قَالْ كَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لفظ کہتے تو اسے تین بار دہراتے تاکہ سمجھ لیا جائے اور جب کسی قوم پر تشریف لاتے اور انہیں سلام فرماتے تو تین بار سلام کرتے تو علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور جو بات کرتے وہ تین مرتبہ کرتے بلکہ جب کوئی فقہی مسئلہ جب کوئی پیچیدہ بات سمجھاتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں اور ان کے ازہان میں اچھی طرح اتر جائیں تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے ان لوگوں کے لیے جو واز کرتے ہیں یا لوگوں کو تین کی بات سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو جب کوئی ٹیکنیکل چیز ہو تو اسے تین مرتبہ دہرائیں یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی جملہ تین مرتبہ دہرائیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ تین انگلز سے اچھی طرح وہ بات آپ پہنچا دیں تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کیونکہ بازوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فقہی مسئلہ یا کوئی پیچیدہ بات کرتے ہیں اور آپ سرسری کر کے نکل گئے تو سامنے والا ہو سکتا ہے اسے صحیح انداز سے نہ سمجھے اور اسے غلط سمجھ کر جب وہ آگے پھیلائے تو لوگوں تک غلط بات پہنچ جائے تو ایک تو یہ بہت اہم بات اور دوسرا یہ ہے کہ حضور جب بھی کسی قوم پر تشریف لاتے تو انہیں تین بار سلام کرتے ہیں اس کی علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور آتے اور تین مرتبہ سلام علیکم کہتے بلکہ جب حضور کسی مقام پر کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو پہلے اجازت لینے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ میں کھڑا ہوں میں باہر ہوں آواز دیتے ٹک ٹک کرتے بلکہ حضور باہر سے سلام کیا کرتے تو یہ سلام اجازت لینے کے لیے ہوتا جب اندر چلے جاتے یا کسی سے ملاقات کے لیے آمنے سامنے ہوتے تو ایک سلام واقعی سلام ہوتا جس میں ہم سلام کرتے ہیں اور تیسرا جب وہاں سے رخصت ہوتے اور وہاں سے جاتے تو یہ تیسرا سلام ہوتا تو یہ حضور کی عادتِ کریمہ تھی اور یہ بھی عادتِ کریمہ تھی کہ ایسا نہیں تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بعض مقصود صحابہ کو سلام کرتے اور بچوں کو نہ کرتے بلکہ حضور ہر ایک کو سلام کیا کرتے تھے ہم بعض اوقات یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ صرف بڑے لوگوں کو بڑے رشداروں کو ان سے عمر میں جو بڑے انہیں تو سلام کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے ہم عمر یا بچوں کو سلام کرتے ہوئے انہیں ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے یا وہ تکبر محسوس کرتے ہیں کہ میں کیوں بچے کو سلام کروں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے آپ ہر ایک کو سلام کریں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے